وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینا کا اجلاس وزیر آزم نے سفارشی خط لکھنے پر زرتاج گل کی سرسنش کی ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر کسی قسم کی نوکری تقرری اور تبادلے کے لیے کوئی خط نہیں لکھے گا کرپشن اور سفارش کلچر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزیر آزم پاکستان نے نیکٹا سے شبنم گل کی تقرری کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس ہوا وزیر آزم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینا کا اور وزیر آزم نے سفارشی خط لکھنے پر زرتاج گل کی سرزنش کی ہے وزیر آزم پاکستان نے اس موقع پر کہا کہ کوئی بھی وزیر کسی قسم کی نوکری تقرری اور تبادلے کے لیے کسی بھی دپارٹمنٹ کو کوئی بھی خط نہیں لکھے گا کرپشن اور سفارش کلچر پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بات کریں گے بشیر چوبری سے بشیر چوبری بتائے گا وزیر آزم نے کوئی مزید ایکشن لینے کا بھی کہا جی بالکل وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینا کا اجلاس آج ہو رہا ہے اور اجلاس کے آغاز پر ہی جب زرتاج دل اجلاس میں پہنچی تو وزیر آزم عمران خان نے سفارشی خط جو کہ انہوں نے اپنی بہن کی نیٹر میں تریناتی کے حوالے سے لکھا تھا اس پر ان کی سردرش کی وزیر آزم نے واضح طور پر یہ کہا کہ کوئی بھی وزیر نوکری تقردی یا کسی تبادلے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ کو کسی وزارت کو کسی سیکسی کو کوئی خط جو ہے وہ نہیں لکھے گا اور نہ ہی کسی کوئی سفارش کی جائے گی اور نہ ہی ایسی کسی سفارش کو قبول کیا جائے گا کاروائی عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ بشیر آپ کا